مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی اسرب کی موت کے بعد بھلے ہی سیاسی سرگرمیاں تیج ہو گئی ہوں لیکن جو لوگ اتیق کو جانتے ہیں انہیں اس میں کچھ عجیب نہیں لگ رہا ہے بلکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا درصال اتیق جس انداج میں باہو بلی بنا تھا اسی انداج میں اس کا انت بھی ہوا کم سمیے میں ادھک پیسہ کمانے اور اپنا رتبہ کام کرنے کے للک نے اسے اپراد ہی بنا دیا اسے یہ پتا تھا کہ کم سمیے میں یہ سب کچھ حاصل کرنے کا دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ تانگا چلانے والے کے بیٹے کے لیے آسان بھی نہیں تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ جہاں چاہ وہاں راہ اور اپراد جگت تو ویسے بھی نئی عمر کے لڑکوں کا کھولے ہاتھوں سے استقبال کرتا ہے یہی سب کچھ اتیق کے ساتھ بھی ہوا اپراد ہی بننے کے بعد اسے لگا کہ یہ دیوہ راجنیتی میں آ جاتا ہے تو نہ کیول اس کا رتبہ قائم رہے گا بلکہ وہ سرکچت بھی ہو جائے گا اسی کے چلتے اس نے چاند بابا کی ہتیا کر دی چاند بابا کارپوریٹر تھا اور ایک کھنکھار بمباج کے روپ میں ککھیات تھا اس کے مرتے ہی اتیق الہاباد کے اپراد جگت کا بیتاج باسشاہ بن گیا اس تھانیے بھانسہ میں کہیں تو اس کی ہنک قائم ہو گئی پھر شروع ہوا وہ سفر جس کی اسے چاہت تھی اس نے اکوت سمپتہ جھٹائی پانچ بار بیدھائک بنا اور ایک بار پھولپور کی اس سیٹ سے سانسد بنا اس کا کبھی تین عام چناؤں میں دیش کے پرثم پردھان منتری جواللال نہرون نے پرتنیدہ تک کیا تھا پہلی بار اتیق نردلیے چنا گیا تھا ان دنوں مکھے منتری ملائم سنگیادو علمت پہ تھے انہیں اس کے سمرتھن کی جرورت تھی اتیق نے ان کا سمرتھن کیا اور اس کی پوری قیمت تو سولی اس کے بعد وہ سپا میں شامل ہو گیا اس کا بھائی اسرب بھی ایک بار بیدھائک چنا گیا اس کے بعد تو جیسے وہ نرنکش ہو گیا اپنے آتنگ کے بل پر اس نے دھڑا دھڑ جمینیں اور مکان کبجانا سرو کر دیا اس کا دستہ حس اتنا بڑھ گیا کہ اس نے سونیا گاندھی کے پریوار کے بہت قریبی کا مکان کبجا کر لیا یہ مکان سیبل لائن چھتر میں تھا یہ پتا لگتے ہی ہر کم مچ گیا اس کے بعد دلی سے حس تک چھپ ہوا تب جا کر اس نے مکان چھوڑا کہتے ہیں کہ جرم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے چاند بابا کی ہتیا سے سروع ہوا یہ سفر بسپا بیدھائک راجو پال کی ہتیا کے بعد دھیما ہونا سروع ہو گیا تھا اس کی ہر طرف سے گھیرہ بندی سروع ہو گئی لیکن آہنکار میں ڈوبا آتیک یہ سمجھ ہی نہیں پایا اس کے بعد امیش پال کی ہتیا نے اس کے سامراجی کو تہس نہس کر دیا جس طرح اس نے دوسروں کے ہتیاں کی اسی انداز میں وہ بھی مارا گیا اس کا بھائی اصرف پانچ میں سے ایک بیٹا اسد بھی مارے گئے بی بی سائستہ پر بھی بھاگی بھاگی گھوم رہی ہے دو بڑے بیٹے جیل میں ہیں اور دو نابالک بیٹے سدھار گرہ میں ہیں دراصل اپرات کی دنیا ایسی بھول بھلیا ہے جس میں ایک پار پرویس کرنے کے بعد باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے عتیق بھی اس کے تلسمی سموہن میں پھنس کر رہ گیا ہاں یہ بھی سچ ہے کہ خود عتیق یا پھر اس کے دوسمن بھی اس کے اس طرح کے انت کے بارے میں کلپنا نہیں کی ہو